رب صاحب یہ فرمائیے گا کہ تربیت اولاد قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ہم جاننا چاہیں تو اس پر کچھ کلمات ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ حضرت مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا اسی طرح ہم قرآن مجید ورقن حمید اور احادیث مبارکہ کی طرف اگر نظر ڈالیں تو دونوں میں ہمیں تربیت اولاد کے حوالے سے اشارے ملتے ہیں ایک ہے تعلیم ایک ہے تربیت بعض وقت تعلیم تو ہو سکتی ہے جیسے ہم سکول کالیجز یونیورسٹی میں حاصل کرتے ہیں لیکن تربیت ممکن ہے کہ نہ ہو سکتے تو جب تک کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت نہ ہو اس وقت اس تعلیم کا بھی وہ فائدہ نہیں ہوتا ورنہ تو ایک بندہ جو کہ تعلیم کچھ بھی حاصل نہ کر سکا لیکن تربیت اس کے ماں باپ نے کی ہو تو وہ بہت کچھ اچھا نام دنیا میں پیدا کر سکتا ہے باوجود اس کے کہ وہ انپڑ ہوگا اب قرآن مجید کا جہاں تک تعلق ہے تو سورہ لقمان ہمیں اپنے سال میں رکھنی چاہیے ایک کیس میں پارے کی کہ اس میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیتیں کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آیات کی صورت میں بیان فرما دی ایک تو یہ کہ شرک نہ کرنا ہو ظاہرے کے توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ اور خالص توحید بھی اسلام ہی کا حصہ ہے تو سب سے بڑی بات تو یہ کہ اولاد کو یہ بتایا جائے کہ ہمیشہ توحید پر قائم رہنا اور شرک کی طرف رخنا کرنا پھر انہوں نے یہ فرمایا اپنی اولاد سے کہ زمین پر اکڑ کے بعد چلنا اب ہوتا یوں ہے کہ انسان کے پاس کچھ دولت آجائے مال آجائے یا کوئی اختدار آجائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں مگر انہوں نے نصیت کی کہ زمین پر اکڑ کے مت چلنا اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہے پھر یاب انہیں یہ عقیم الصلاح یہ ایک بہت بڑی تعلیم ہے دین اسلام میں فرائض عبادات میں سے نماز جو ہے وہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جو روزانہ فرض کی گئی ہے فرض حین ہے تو اس طرف اشارہ انہوں نے فرمایا اور نصیت فرمائی کہ اس کو قائم رکھنا اس طریقے سے جو حضرت اللقمان نے اپنے سابزاد فرضن کو جو نصیتیں کی ہیں وہ ہمارے لئے قابل غور ہیں پھر ایک بات اور ہے آپ دیکھئے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے واقعہ قربانی کا موجود ہے کہ اس وقت جب خواب دیکھا تو حضرت اسماعیل سے کیا پوچھا تھا اور مسئلہ کیا تھا کہ جان جانے والی تھی کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے زباہ کر رہا ہوں یہ تو سن کر ہی کوئی لرز جائے اور حامی نہ بھرے لیکن آپ دیکھئے قرآن مجید کیا بتاتا ہے کہ انہوں نے کہا افعل ما تو مرو اے میرے باپ آپ کو جو حکم دیا ہے آپ وہ کیجئے تو یہ تربیت ہی تو تھی یہ تربیت تھی انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے سابر پائیں تو یہ تو قرآن مجید ہے اس طریقے کا اور بہت سی آیات اشارے ملتے ہیں اور جہاں تک حدیث مبارکہ کا تعلق ہے تو اس میں بھی قرآن سے ملتے جلتے ارشادات ہمیں ملتے ہیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا ایک بہت اچھی حدیث میں جب کالج میں پڑھا رہا تھا تو وہ حدیث سامنے آئی نصاب میں موجود ہے کہ ایک شخص نے سرکار دعالم صلی اللہ وسلم کی خدمت میں حاضروں کے عرض کیا کہ میرا بیٹا مجھے مال نہیں دیتا اور میں تنگ دست ہوں تو نبی پاک صلی اللہ وسلم نے اس کے بیٹے کو بلوایا اور بلا کر ایک بڑا اچھا جملہ فرمایا کہ تو اور تیرے مال تیرے باپ کا ہے اللہ اب آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات کہ ماں باپ اس وقت کہ جب اولاد جوان ہو جاتی ہے کسی مرتبے پہنچ جاتی ہے تو ماں باپ اگر کسی وجہ سے تنگ دست ہوتے ہیں عربت کے عالت میں ہوتے ہیں تو اولاد کا کام ہے کہ وہ ان کی خدمت کرے مال سے بھی جان سے بھی لیکن وہ توجہ نہیں کرتے تو نبی اکرم علیہ السلام نے اس بیٹے سے یہ فرمایا کہ تُو بھی اور تیرے مال بھی تیرے باپ کا ہے کیا کہنے ڈرسا اس کی خدمت کر رہا تو اس طریقے سے ہمیں احادیث شریفہ میں اور بہت سی مثالیں مل جاتی ہیں جت سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تربیت کرنا چاہتی ہے اور خصوصاً لڑکیوں کے حوالے سے نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ بچیوں کی تربیت نگداش کرنے والا میرے ساتھ قیمت میں ایسا ہوگا آپ نے انگلیوں سے اشارہ فرمایا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ملا ہوا ہوگا سبحان اللہ کیا کہنے ڈرساں نے بہت مختصر جامع الفاظ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو حکامات ہیں ان میں سے چند گوشے آپ تک پہنچائے